بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوبی پیجن کلب میں خوش آمدید قربان بھائی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سوں گے تو یہ بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا مطلب ہے جیسے جھولا بیماری کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کر رہا ہے یہ یہ بچہ تو اس کا میں نے ابھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اسی طوری سے علاج کرنا ہے تو ابھی اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میرا دیسی ٹونہ ہے دیسی نقصہ ہے یعنی آپ سمجھ جائیں کہ دیسی نقصے سے ہی میں اس کی ٹریٹمنٹ کروں گا تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا اور اس کی لینک بھی میں آپ کو دیشپشن بوکس میں دے دوں گا تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ابھی اسے بلکل سٹارٹ ہو رہا ہے سمجھ جائیں آپ کہ ابھی مجھے اس میں جھٹکا سا ایک جیسے کہہ لیں جھولے کا اسے اس میں ابھی آ رہا ہے دیکھیں یہ اوپر بیٹھتا ہے تو بلکل ہل رہا ہے مطلب ہے رکھ نہیں پا رہا ہے تو اسے سمجھیں کہ جھولے کا جھٹکا جیسے کہہ لیں آپ وہ ہو رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر بھی ہوگی تو یہ میرا گھر کا بچہ ہے تو اسے ہو رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تاکہ جو نئے شوکین حضرات ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے کبوتر ضائع کر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بڑی مفید ہوگی تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ لوگ کو اس کا بڑا فیدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجرے میں کبوتر ہیں اس کے آج چوتھا دن ہے میں اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں یہ جھولے میں اس کو جھٹکا لگا تھا جھولے کا تو یہ بچہ میں گھر کا ہی پٹھا ہے تو اسے جھولے کا جھٹکا لگا تو میں نے اس کا علاج شروع کر دیا تو علاج کیا جس چیز سے علاج کیا ہے وہ آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہ ہے میں نے ماجون بنائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماجون ہے یہ ماجون میں نے جو تیار کی تھی تو یہ اس ماجون کا بہت فائدہ ہے یعنی پرواز کے لئے بھی بہت فائدہ ہے ہر بیماری کے لئے مطلب زکام ہو جائے ریشہ ہو جائے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور یہ میری ماجون میں نے سردی کے حوالے سے بڑھائی تھی لیکن اس ماجون نے میرا بہت کار آمد ہوئی اس سے جھولا ہونے لگا تو اس کو بھی اس نے کنٹرول کیا ختم کیا زکام ہے اس کو بھی ختم کیا اور پرواز میں بھی بہت اچھا ریزلٹ دیئی ہے یہ ماجون تو اس کی لنک میں آپ لوگوں کا ریشپشن میں دے دوں گا لیکن اس ماجون نے بہت زبردست کام کیا جس بھائی نے اگر یہ ماجون بنا لی اس کو بہت فائدہ ہو جائے گا یہ جھولے پہ بھی کام کر رہی ہے لکوے پہ بھی کام کر رہی ہے زکام پہ کام کر رہی ہے اور اس کے بعد پرواز میں بھی ماشاءاللہ کبوتر کو بہت اچھا ریزلٹ دے رہی ہے تو آئیے اسے میں ابھی تین دن ہو چکے ہیں آج اس کا چوتھا دن ہے تو چوتھا دن ہے اور یہ ماجون دے رہا ہوں اور اسے لگاتار میں بھوک پہ بھی اسے رکھ رہا ہوں تو یہ ماجون کی آپ دیکھیں بنانا کیا ہے آپ نے لے لینا ہے اس ماجون کو تقریباً چنے کے برابر ٹھیک ہے نا چنے کے برابر آپ نے لینا ہے کالے چنے کے برابر کا دانہ اس سے بنا لینا ہے آپ نے تو بچہ ہے تو اسے آپ تھوڑی سی چھوٹی سی کیپسول کا شکل دے دیں آپ اسے جس طرح یہ آپ دیکھ لیں یہ تو یہ اب میں اسے دے دوں گا تو آج یہ تین دن دے رہا ہوں اور دھوپ بھی دو گھنٹے اسے لگوا رہا ہوں آج اس کا چوتھا دن ہے آپ اسے دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے اور یہ ماجون بہت ہی کام کر رہی ہے ابھی میں جسے ابھی دیکھا ہوں میں اسے دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے دیتا ہوں اور یہ بچہ بھی اس دن تو بلکل جو پہلے دن اسے جب جھٹکا لگا تھا جھولے کا تب اس کی حالت ایسی تھی کہ یہ بلکل ختم تھا ایکسپیر ہونے پہ آ گیا تھا جو آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بھی تھوڑا مو کھولتا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ جھولے میں آیا تھا تو ابھی آپ کے سامنے میں اسے دوں گا تو دینے کا طریقہ میں اسے آسانی سے ایسے پکڑ لیتا ہوں اور پھر یہ کیپسول اور اسے اس طرح کر کے مو میں دے لیتا ہوں اور اس کے دیکھیں آپ چلا جاتا ہوں اور پھر اسے تھوڑی در کے لیے دو گھنٹے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے میں اسے دھوپ میں چھوڑ جاتا ہوں تھا کہ اس ماجون کا اثر اور اسے دھوپ لگوانا بہت ضروری ہے بھائے وہ لکوے والا کبوتر ہو بھلے وہ جھولے کا کبوتر ہو اسے آپ نے دین میں دو گھنٹے تین گھنٹے اسے آپ دھوپ لگوائیں بہت فیداء ہوگا تو یہ ماجون جو ہے اس کی ڈپشپشن میں آپ لوگ کو پھر سے بتا دوں کہ میں دے دوں گا لنک میں یہ میری ماجون بنی ہوئی ہے ویڈیو جو ڈالی ہے میں نے وہ سردی کے حوالے سے ڈالی ہے لیکن بہت کارامت ہوئی بہت زبردست ماجون بنی اور اس نے میرے کبوتروں میں بہت فرق ڈالا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ ہی اپنے قربان بھئے کو اجار دیں اللہ حافظ